بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم رینیسنس ایج یعنی الیزابیتھن یا اسے شکسپیر ان ایج بھی کہتے ہیں اور گولڈن ایج آف لٹریچر بھی اسے ہی کہتے ہیں اسے دیکھیں گے اس کو دیکھنے سے پہلے یعنی اس میں لٹریچر ڈراما اور پویٹری اور پروز وغیرہ کو دیکھنے سے پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے اس کو دیکھنے کی کیا وجہ ہے کیونکہ یہ ایج ہے ہی اتنی امپورٹنٹ اسے گولڈن ایج آف انگلیش لٹریچر کہتے ہیں اس میں ہر طرح کی ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی رینیسنس آیا تھا پروپر قسم کا تو اس وجہ سے اسے دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے بیک گراؤنڈ کو اس کے بیک گراؤنڈ کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے پہلے یہ دیکھ لیں کہ بیک گراؤنڈ کو دیکھنا ضروری کیوں ہے کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا جب ہر طرح کی انہوں نے انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دی وہ اسکوڑے گاما کو دیکھیں تو وہ پوری دنیا کا چکر لگا گیا ہے کولمبس نے چودہ سو بانوے میں امریکہ ڈسکور کیا کوپرنیکس جو تھا سورج چاند ستاروں سیاروں کے معاینے کر رہا تھا اس کے بعد گلیلیوں کو دیکھیں تو اس نے کوپرنیکس کی پوری تھیوریز کو اسٹیبلش کیا بکس لکھی اس چیز پہ تو یہ بکس تب پرنٹڈ کی گئی پرنٹنگ پریس آگیا تھا فلوسفی آگئی تھی سائنس آگئی تھی ہر طرح کی یعنی تھومس وائٹ نے سونٹ کلا کے انگلیش میں اسٹیبلش کیا انگلیش میں سونٹس بہت زیادہ فلرش کی پویٹری کی ایک نام بلکل جانرہ آگیا تھا اٹری ایکٹیوٹی ساری فلرش کر رہی تھی پولیفک رائٹنگ آ رہی تھی پلیٹونک کی آئیڈیالیزم سے رومانس سے اور پھر ریالیزم تک لوگ گئے اور جو لٹریچر میں ہر طرح کے نینے ایکسپیریمنٹ ہو رہے تھے گریٹ قسم کی ورائٹیز لائی گئی اندر ڈسکوریز کی گئی نہیں طرح کی سائنس تھی تھیولوجی تھی جیوگرافی بہت جو ہے اس ٹائم پہ فلرش کر رہی تھی لوگوں نے ٹریول کرنا شروع کر دیا سیو آویجز بہت زیادہ بنائے گئے اس کے علاوہ جب نیا لینڈ ڈسکور ہو گئی تو وہاں پہ جا کے کلونیز بنائی گئی ٹائم پہ جو ہے اٹلی اور سپین سے انگلینڈ نے بہت کچھ سیکھا آثورز جو تھے وہ ہر قسم کے تھے یعنی ان میں پور کلاس کے بھی لوگ تھے رچ کلاس کے بھی لوگ تھے ہیومنزم کو بہت زیادہ امپورٹنس ملنے لگ گئی انسان کائنات کا محور اور مرکز بن کر سامنے آیا فلوسفی ساری چینج ہو گئی ڈیفرنٹ قسم کی بکس لکھی گئی انسان کی ایڈوکیشن کے لیے اس کی اخلاقیات پہ سماج میں کس طرح رہنا اس سب پہ آرٹ اور لیٹریچر میں دیکھیں تو ہیومن بوڈی کو ہیومن سول کو اس کی اموشنز تھارٹس اس کی ویلیوز اخلاقی قدریں ہر چیز کو بہت زیادہ امپورٹنس ملنے لگی ایکانومی دیکھیں تو وہ فلورش کر رہی تھی جہاں پہ رینیسنس آیا تھا انگلینڈ میں فلورنس اس کے جو مین سٹیز تھے یعنی وینس اور فلورنس میں ان کے دھیر سارے بینک اسٹیبلش ہو رہے تھے اس کے علاوہ ٹریڈ جو ہے وہ ترقی کر رہی تھی پولیٹکس میں دیکھیں تو ڈیفرنٹ طرح کے اسٹیبلشڈ رولز آ گئے تھے کہ ان اصولوں کے مطابق آپ پولیٹکس چلائیں گے کرسٹوفر مارلو فلپ سیڈنی ایڈمنڈ سپنسر تھومس مور کیڈ فرانسس بیکن لیلی گرین پیل نیش اور جورج چیپمن اور فائنلی ویلیم شیخ سپیر جیسے بڑے بڑے ایکٹر اس دور میں موجود تھے تو یہ اس دور میں اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا یعنی کہ اس دور میں جو ہے نیو رومانٹیسزم ایک طرح سے آ گئی تھی بلکل ٹرانسلیشنز بہت زیادہ کی گئی تھی اس کے علاوہ ہیسٹریز لکھی گئی تھی گریگ جو لٹریچر تھا اور پرانا جو جتنے ان کے فلوسفر تھے ان سب میں بہت زیادہ انٹریسٹ بیدار کیا گیا ان میں انٹریسٹ جو ہے وہ پیدا ہوا اس کے علاوہ ان کی فلوسفی کو ان کے لٹریچر کو پڑھنا شروع کیا انڈیپنڈنس کی سپیرٹ آ گئی تھی کرییٹیوٹی آ گئی تھی کرافٹ آ گیا تھا ایک نیو جانرہ بلکل ڈراما جو ہے وہ بن کر سامنے آیا ڈراما کی ڈیفرنٹ کٹیگریز ہمارے سامنے آئی یعنی پہلے تو وہ بالکل موریلٹی میریکل پلیئز ٹائپ تھا انٹریلیوٹ بعد میں اسٹیبلش ہوئے انٹریلیوٹ بھی اسی ایج میں اسی ایج کے بالکل بیگننگ میں اسٹیبلش ہو رہے تھے اور انٹریلیوٹ کے بعد جو فائنلی ڈراما آیا جس میں گریٹ ورائیٹی ہمیں نظر آتی ہے کومیڈیز نظر آتی ہیں رومینسز نظر آتی ہیں ٹریجڈیز نظر آتی ہیں ٹریجیو کومیڈیز نظر آتی ہیں تو وہ سب کچھ اسی ایج میں ہو رہا تھا پویٹری جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹیبلش کر رہی تھی لیرکس لکھے جا رہے تھے سانگز لکھے جا رہے تھے یعنی سونٹس تھی اور فائنلی سونٹس بہت عالی قسم تھی اس میں میلوڈیز آگئی تھی میلوڈیز کے علاوہ ایمیجزم جو ہے پویٹری میں بہت زیادہ آپ کو دیکھنے ملتی ہے انگلینڈ ایک پوپر نیسٹ تھا سنگنگ برڈز یعنی پویٹس کے لیے اس ایج میں پروز کو دیکھیں تو پروز میں بڑے بڑے نام آ رہے تھے لیلی نے ایک بلکل الگ سٹائل انٹروڈیوس کروایا نوول کی اگر ہم ہسٹری ٹریس کر کے لائیں تو اس کی روٹس بھی اسی ایج میں ہمیں نظر آتی ہیں اور فائنلی ہیومنزم جو کہ ایک بڑا اسپیکٹ تھا جو سامنے بن کر آیا تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر یہ ساری چیزیں اس ایج میں واقعہ ہو رہی ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایج گولڈن لیٹریچر کیوں تھی اس ایج میں ایسا کیا سپیشل تھا یعنی سوشل اس طرح کا بیک گراؤنڈ کیا تھا پولیٹکس کیسی چل رہی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ اسٹیبلش ہو رہا تھا انگلینڈ میں جو ہے بلکل ریформیشنز آگئی تھی یعنی پہلے وہ کیتھولک چرچ تھا تو اب یہ پروٹیسٹنیزم آگئی تھی انگلینڈ میں تو ایک ٹوٹل جو سوشیو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا وہی چینج ہو رہا تھا تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ کس طرح سے ہو رہا تھا اور کیا کیا مین رائٹرز تھے اور کون سی رائٹنگز تھی جنہوں نے انفلینس کیا یعنی اس ایج کو ہم پروپرلی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس کی ہر چیز کو تو سب سے پہلے رینیسنس کو دیکھ لیتے ہیں ایکچولی رینیسنس کا مطلب ہے ری برث آرٹ اور کلچر اور ہیومن مائنڈ یعنی انلائٹنمنٹ آف ہیومن مائنڈ آفٹر دی ڈاکنیس آف میڈل ایجز جو تھا یہ رینیسنس تھا یہ سٹارٹ کب ہوا یہ سٹارٹ کچھ یوں ہوا تھا کہ 1453 میں جو ترکس تھے انہوں نے یعنی محمد بن فاتح نے پورا لش کر لے کہ کسٹنٹینوپل یعنی کسٹنٹینیاں کو سارا فتح گیا تو فاتحانہ انداز سے شہر میں داخل ہوا وہاں پہ جتنے وہ پرانے گریک سکولرز تھے جتنی منوسکرپٹس تھے وہ لے کر وہاں سے نکل گئے وہ جیسے ہی لے کر یہ ساری چیزیں نکلے اور دیگر شہروں میں گئے تو ایک طرح کا ریوائیول سٹارٹ ہو گیا لرننگ میں یعنی ان کی جو منوسکرپٹس تھے وہ بہت امپورٹنٹ تھے اس ریوائیول کے لیے وہ جو گئے سکولرز تھے وہ ڈیفرنٹ ریجنز میں گئے انہوں نے وہاں پہ جا کے ایک نیو ہب سٹارٹ کیا لرننگ کا تو انسان نے آخر کائنات پر غور کرنا شروع کیا خود پر غور کرنا شروع کیا اس طرح سے یہ ایک بقاعدہ موومنٹ کے طور پر سٹارٹ ہو گیا انسان اب تک جو تھا وہ تقریباً آنکھیں بند کیا ہوا تھا یک دم اس نے آنکھیں کھولی اور اب خود کو بھی دیکھا کائنات کو دیکھا خدا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی یہ ایک قسم کا فلٹ تھا گریک لیٹریچر کا جو انٹائر یورپ میں پھیل گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ میں یعنی سب سے پہلے یہ اٹلی میں گیا سارا رینیسنس اٹلی ایک طرح کا ٹوٹر بن گیا تھا کلچر آرٹ سیولائزیشنز کے لیے ہر طرح کی ریبرت اٹلی میں ہو رہی تھی یعنی وہاں پہ اٹلی میں پلوٹارک پیٹرارک کوپرنیکس اور فیسینیوں جیسے بڑے بڑے سکولرز تھے جنہوں نے پورے یورپ میں اپنی ٹیچنگز کو پھیلانا شروع کیا جن سے پورا یورپ انفلینس ہوا اب ہم اٹلی کو چھوڑ کے انگلینڈ کی طرف واپس آتے ہیں انگلینڈ میں کون سی ایونٹ ہو رہے تھے جس سے رینیسنس آیا جیسا کہ ہم نے پیچھے جو فری چوسر کی ایج میں دیکھا کہ چرچ میں بہت زیادہ کرپشن چل رہی تھی سارے جتنے بھی چرچ کے ممبر تھے وہ تقریبا آلموسٹ کرپٹ ہو چکے تھے تو اس کرپشن کے اگینسٹ کافی سارے لوگ کھڑے ہوئے جس کی پروٹسٹین ایزم کو ہم دیکھنے لگے ہیں کہ وہ انگلینڈ میں کیسے آیا تو اس کرپشن کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس چرچ کے اگینسٹ ہو گئے کافی ساری تحریکیں بھی چلی جو میجر فگرز تھے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو جون وائیکلیف آتا ہے یہ چوسر کا کنٹیمپریری تھا تھرٹین ٹوئنٹی سے تھرٹین ایٹی فور تک رہا تھرٹین ایٹی فور میں اس کی ڈیت ہوئی تھی اس نے ٹو کمپلیٹ وریان آف بائبلز کو ٹرانسلیٹ کیا تھا یعنی کہ تب بائبل پہ جو تھا ٹوٹل منوپلی تھی چرچ کی وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی بائبل کو نہ پڑھ سکتا ہے نہ کسی کو پڑھنے کی اجازت ہے اور وہ تھی بھی لیٹن لینگویج میں تو اس نے اس بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا جس سے انگلیش لینگویج کو بھی زہری بات ہے فائدہ ہوا تھا لیکن اس کی موت کے بعد چرچ نے اس کو ہیرائٹک ڈیکلیئر کر دیا اور الموسٹ 14 15 میں اس کو ہیرائٹک ڈیکلیئر کر دیا گیا اس کی ڈیت 1384 میں ہوئی تھی تو دیکھیں آپ چرچ کے پاس کس قدر پاور تھی یعنی ایک شخص کی موت کے بعد بھی اس کے بارے میں جو کچھ کہتے وہ مانا جاتا تھا تو اس کے بعد مارٹن لوتھر کو دیکھیں مارٹن لوتھر ایک بہت بڑا فگر تھا پروٹیسٹنیزم کے لیے جس نے چرچ کی کرپشن کو واضح کیا یہ ایک جرمن مانگ تھا تو یہ پیپل انڈیلیجنس کے بہت زیادہ خلاف تھا یعنی یہ زین تھا کہ آپ کچھ بھی گناہ کر کے آئیں آپ ایک خاص رقم جو ہے چرچ کو فرام کریں تو آپ کے گناہوں کی تلافی کر دیں گے وہ آپ کو اس گناہوں سے نجات دلوا دیں گے معاف کر دیں گے ان گناہوں کی سزا کو تو یہ سب جانتے تھے کہ یہ غلط ہے لیکن کوئی اس قدر پاورنگ فگر نہیں تھی اس وقت جو بتا سکے کہ یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں تو مارٹن لوتھر جو تھا اس نے نائنٹی فائف تیسز لکھے تھے بائبل اور چرچ پر ففٹین سیونٹین میں تو اس نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا یہ چیز غلط ہے اور اس نے کھلم کھلا اس کے خلاف جو ہے بغاوت ایک طرح چرچ کے خلاف کر دی تھی اس کے بعد دیکھیں تو ویلیم ٹنڈیل ویلیم ٹنڈیل جو تھا اس نے بہت زیادہ محنت کے بعد جو بائبل کی اوریجنل وریانز ہیں ہیبریو اور گریک میں ان کو ٹرانسلیٹ کیا تھا اور اس کا ٹنڈیل کا انفلینس آپ کو ہمیشہ دوسرے رائٹرز پہ بھی نظر آئے گا اس نے بھی چرچ کے خلاف باتیں کی جس کی وجہ سے 1535 میں اس کو جلا دیا گیا اس کے بعد سیڈریس ایریسمس کو دیکھیں تو یہ ایک ڈچ سکولر تھا اس نے آکسفورڈ کو حب بنا دیا تھا گریک سٹڈیز کا اس نے لکھا تھا انسٹیٹوشن آف کرسچین پرنس جو کہ کوالٹیز آف رولر پہ تھا کہ یہ رولرز کی کیسی کوالٹیز ہونی چاہیئے اس کے علاوہ اس نے کیتھولیسیزم کی منیسٹیسیزم جو تھی کیتھولک منیسٹیسیزم اس کو اس نے ریجیکٹ کیا اور اس نے کہا کہ چرچ کو واپس اپنی ارلی روٹینز اور ارلی حیبٹس اور ویلیوز کی طرف ریٹرن کر جانا چاہیے تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے چرچ میں جتنی کرپشن چل رہی تھی اس سے پردہ فاش کرنے کی کوشش کی اور اس کو ریفارم کرنے کی کوشش کی لیکن جو جس کی وجہ سے پروٹیسٹنیزم اسٹیبلش ہوا وہ یہ سب نہیں تھے وہ خود کینگ ہنری دی ایٹ تھا یعنی جو الیزابیت تھی اس کا فادر اس کی کوئی ایسی نیت نہیں تھی کہ وہ چرچ کو اسٹیبلش یہ ریفارم کرے یہ ایک انسیڈنٹس تھے جن کی وجہ سے ہوا تو ہم انسیڈنٹس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں تو فورٹین ایٹی سیون میں ہاؤس آف یورک اور ہاؤس آف لینکیسٹر کے درمیان جو وار چل رہی تھی جیسے وار آف روزز کے نام سے یاد کی جاتا ہے وہ ختم ہوئی اور اس کے بعد جا کے ٹیوڈر ڈینیسٹی کا سٹارٹ ہوا ہنری سیونت جو تھا وہ ایکزائل سے واپس آیا اور کنگ شپ اس نے سنبھالی اس کے چار بیٹیاں بیٹے تھے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آردر اس کا بیٹا پھر اس کی بیٹی مارگریٹ آف سکوٹلینڈ پھر میری کوین آف فرانس اور دین ہنری ڈوک آف ریچمنڈ یہ ہنری ڈوک آف ریچمنڈ جو تھا یہ ہنری ایٹس کے نام سے مشہور ہوا جو اس کا پہلا بیٹا تھا آردر اس نے شادی کی کیتھرین آف آرگون یعنی سپین کی ملکہ سے اور اس کی دوسری بیٹی مارگریٹ آف سکوٹلینڈ جو تھی اس کی شادی جیمز فورت آف سکوٹلینڈ سے ہوئی تھی اور اس کی بیٹی ماری کوین آف فرانس تھی اس کی شادی لوی ٹویل فرانس کا جو لوی ٹویل تھا اس سے اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کا جو چوتھا بیٹا تھا ہنری ڈوک آف ریچمنڈ یہ ہنری ایٹس کے نام سے اس نے کنگ شپ کو سنبھالا تھا تو اب ہم اپنی ایونٹس کی طرف بڑھتے ہیں جن کی وجہ سے پروٹیسٹنیزم اسٹیبلش ہوئی ایکچولی جو ہنری سیمت کا بیٹا ہنری ایٹ تھا دھوک آف ریچمنڈ ہنری اس نے اپنی بھائی کی بیوہ یعنی کتھرین آف ایراغون سے شادی کی جب اس کا بھائی مار چکا تھا اس کی سٹارٹنگ میں ہی ڈیتھ ہو گی تھی شادی کے بعد تو اس نے شادی کر لی اس کے ساتھ اس نے بیس سال گزارے اپنی وائف کے ساتھ کتھرین آف ایراغون کے ساتھ لیکن اس سے اس کو یا تو جو پریگننسیز ہوتی تھی وہ مسکیریج ہو جاتا تھا اور ایک دفعہ اس کا بیٹا پیدا بھی ہوا تھا تو وہ پندرہ دن کے بعد مر گیا اور صرف اس کی اس سے ایک ہی اولاد ہوئی میری ون ففٹین سکسٹین میں یہی میری ون بعد میں جا کے کنگ شپ کو سمالتی ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے تو یہ بہت زیادہ ڈس سیٹسفائے تھا کیونکہ اس ٹائم پہ جو رول تھا وہ یہ تھا کہ باپ کا جو بیٹا ہوگا وہ ہی کنگ شپ کے لیے اہل ہوگا وہ ہی سنبھالے گا اس سیز کو تو یہ بہت زیادہ ورڈ تھا کہ اب میرے بعد تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے تو یہ چاہتا تھا کہ یہ کتھرین آف ایراغون کو طلاق دے دے اپنی پہلی بیوی کو یعنی بھائی کی جو اس کی ویڈیو تھی جس سے اس نے شادی کی تھی اسے طلاق دینا چاہتا تھا لیکن جو پوپ تھا وہ اسے علاؤ نہیں کرتا تھا کہ تو طلاق دے ٹوٹلی نو تھا اس کی طرف سے اس نے کافی سارے لوجک دیئے کہ یہ کیونکہ میری بھائی کی بیویت ہی اس سے میں نشادی کی تھی تو اس کو مجھے طلاق دینا علاؤ ہے اس نے بیبلیکل ریفرنسز بھی کچھ ان کو دکھائے لیکن وہ نہ مانے تو آخر کار اس نے یہ کیا کہ اس نے انگلینڈ کہا گیا تو اس وجہ سے یہ چرچ اف انگلینڈ اسٹیبلش ہوا تھا سیکنڈ اس نے پھر انبولین اس سے لیو میں تھی کنگ سے ایک اور لڑکی تھی خاتون تھی انبولین وہ اس کو ہنری ایٹس کو پیار کیا کرتی تھی تو جس کی وجہ سے اس نے پہلی بیوی کو ڈائیورس دی تو دوسری سے شادی کر لی دوسری سے جس سے شادی کی تھی انبولین کے ساتھ اس کے ساتھ 1533 میں اس کی پہلی ڈاٹر جو ہی تھی ایلیزابیت وان جس نے کنگ شپ مالا 1558 میں تو یہ پیدا ہوئی اور کچھ عرصے بعد یہ اس اپنی بیوی سے اکتا گیا یعنی پہلی شادی تو اس نے ریزن لوجک تھی اس کے پاس کہ وہ بھائی کی بیوہ ہے اب دوسری شادی کو اس نے ایسے ہی اپنی بیوی پہ الزام لگایا اڈلٹری کا اور اس طرح کے دوسرے اس پہ الزامات لگا کہ اس سے قتل کروا دیا دوسری بیوی کو تو اس نے پھر ایک اور لگی سے شادی کر لی جین سی مرد کے نام سے جس کی 1537 میں ڈیتھ ہو گی اور اس سے اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا ایڈورڈ سکست اس کو بھی ہم بعد میں دیکھیں کہ اس نے کیا کیا 1537 میں یہ پیدا ہوا اس کی ڈیتھ ہو گی تو اس کے بعد اس نے ایک اور خاتھون سے شادی کی آپ گفت ایک اور خاتھون سے شادی کی کیتھرین پار یہ واحد خاتھون تھی جس کو اس نے قتل نہیں کروایا کہ اس کو قتل کروانے سے پہلے شاید کروا دیتا اس کی ڈیتھ ہو گیا اپنی کینگ کی تو یہ اس کی ڈیتھ کے بعد بھی سروایف کرتی لی یعنی اس نے اپنی تین وائفز کو تو قتل کروا دیا این بولین این آف گفت اور اور کیتھرین ہورڈ کو تین وائفز کو قتل کروا دیئے ایک کو ڈائیورس دے دی اور ایک جو ہے وہ ویسے ہی مر گئی تو یہ کہانی تھی اس کے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پروٹیسٹنیزم کے پیچھے تو اچھا ستم زریفی دیکھیں کہ ایک مذہب کی بنیاد کس چیز پر رکھی جا رہی ہے کنگ کی شادی کی خواہش پر مذہب کی بنیاد رکھی جا رہی ہے تو اس سے بڑھ کر کیا ستم زریفی ہو گئی حالات کی یہ سب کی ڈیتھ کو بعد دیکھیں تو ہنری ایٹھ خود جو تھا 1547 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہنری ایٹھ کے بعد اس کا جو بیٹا تھا ایڈورڈ سکست یہ 1537 میں پیدا ہوا اور 1547 یعنی ٹوٹل دس سال کا تھا نو سال کا تھا جب اس کو کنگ بنا دیا لہنکہ اس ٹائم پہ اس کی دو بڑی بہنیں بھی موجود تھیں میری ون اور ایلیزابیت ون لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو باپ کا بیٹا ہی کنگ بنتا تھا تو اس کی عمر کا لحاظ کیا ویسے بھی عمر کا وہ لحاظ نہیں کرتے تھے اس طرح سے پہلے بھی ریچرڈ سیکنڈ کو آپ دیکھیں تو وہ بھی بہت چھوٹی عمر میں بنا دیا گیا تھا کنگ تو اس طرح اس کو بھی نو سال کی عمر میں کنگ بنا دیا گیا تب کونسل ہوا کرتی تھی جو مشورے وغیرہ دیئے کرتی تھی کونسل نے تب ڈیسائیڈ کیا کہ اب کے بعد کیتھولیسیزم جو ہے وہ دوبارہ انگلینڈ میں کبھی واپس نہ آئے پروٹیسٹینزم ہی ہمیشہ رہے اس کے بعد ایڈورڈ سکست کے بعد اس کا ایک کزن تھا جسے جین گری اسے کنگ بنایا گیا لیکن وہ صرف نو دن کے لیے رہا اور وہ بھی لڑکا تھا وہ ختم ہو گئی اس کی راج تو اس کے بعد جو اس کی سب سے بڑی بیٹی تھی یعنی فرسٹ وائف جو اس کی تھی کیتھرین آف ایراغون اس سے پیدا ہوئی تھی میری ون فیفٹین سکسٹین میں تو وہ جو ہے وہ کوین بنی اچھا یہ دیکھیں کہ کیتھرین آف ایراغون جو تھی یہ خود بھی اس ٹائم کیتھولک تھی تو اس کی بیٹی جو ہی تھی میری ون اس کی بھی ایز ایک کیتھولک پرورش کی گئی تھی تو یہ خود بھی کیتھولک ریلیجن کی تھی کیتھولک ہونے کے وجہ سے اس نے چاہا کہ انگلینڈ میں دوبارہ کیتھولکسزم واپس آیا جس کے وجہ سے اس نے جو ہے پروٹیسٹنٹ تھے ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اس کے وجہ سے اس ایسٹری میں بلڈی میری کا نام دیا گیا اس کی 1558 میں ڈیتھ ہوئی 1558 میں اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی دوسری جو بیٹی تھی ہنری ایٹھ کی انبولین سے اس کو اس نے قتل کروایا تھا 1533 میں یہ پیدا ہوئی تھی اس کو 1558 میں کوین بنا دیا گیا اس کے دور میں پروٹیسٹنزم جو تھی یہ بقاعدہ اسٹیبلش ہو چکی تھی اب اور بعد میں جو ہے 1591 میں ایک جو ہی تھی کنورسیشن ہوئی تھی اس میں انہوں نے کانسل نے یہ ڈیکلیئر کیا کہ جو کیتھولیسزم اگر واپس آتی ہے کوئی بھی شخص یعنی کیتھولیسزم کے واپس آنے سونا دی یہ کہ کوئی بھی شخص پروٹیسٹنزم سے کیتھولیسزم میں کنورٹ ہوتا ہے تو یہ ایک ٹریزن ہوگی بغاوت ہوگی بغاوت اس ٹائم کا سب سے بڑا جرم تھا جو بھی شخص کر سکتا تھا اور یہ کانسل بقاعدہ بیٹھ کے تیہ کرتی تھی کہ کس جرم کو بغاوت کہنا ہے اور کس جرم کو بغاوت نہیں کہنا ہے تو اس ٹائم پہ اگر کوئی بغاوت ہوتا تھا تو اس کی سزا یعنی وہ بغاوت کر رہا ہے تو اس کی سزا اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی تو یہ آپ دیکھیں کہ ریلیجن اور پولیٹکس کس طرح کنیکٹیڈ ہوئی اس ٹائم پہ یہ اس ایلیزبیت وان کو خطرہ تھا میری کوین آف سکوٹ سے جو کہ اوپر آپ نے دیکھا کہ مارگرٹ آف سکوٹ لینڈ تھی اس کی شادی ہوئی تھی جیمز فورت آف سکوٹ لینڈ سے تو یہ جو میری کوین آف سکوٹ تھی یہ ڈاٹر تھی جیمز فیفت کی اس کو اس نے ایگزیکیوٹ کرا دی ایلیزبیت فون کو اس کی کنگ شپ کو خطرہ تھا اس کی طرف سے ففٹین ایٹی سیون میں کافی ساری دھمکیاں اور کافی کچھ کافی کچھ واقعات ہیں خیر وہ ہمارا کنسر نہیں ہے تو ان کو چھوڑ کے آپ دیکھیں کہ اس کو اس نے ایگزیکیوٹ کروا دیا ہوا تھا تو اب یہ ایک طرح کی پیس کا ٹائم تھا ایک طرح کا پورا سکون محول تھا پروٹیسٹینیزم جو تھا یہ افیشیل ریلیجن قرار دے دیا گیا چرچ آف انگلینڈ کا چرچ آف انگلینڈ جو تھا یہ بقاعدہ اسٹیبلش ہو چکا تھا تو یہ پیریڈ تھا تربولینڈ کرسچینیٹی کا اس ٹائم پہ کروشیل یہ پوریٹیکل موومنٹس جو تھی آپ نے دیکھ لی ریڈیکل شفٹ آ رہا تھا انگلینڈ کے ریلیشن میں ادھر یورپ کے ساتھ یہ شفٹ کیوں آ رہا تھا کیونکہ انٹائر یورپ جو تھا اس ٹائم پہ وہ تھا کیتھولیسزم والے ریلیجن کا جبکہ جو انگلینڈ تھا یہ پروٹیسٹینیزم اسٹیبلش اور ایسپٹ کر چکا تھا تو اس کی وجہ سے اس کے ریلیشنز میں بھی کچھ نہ کچھ فرق آ رہا تھا تو یعنی 1547 میں ڈیتھ ہوئی تھی ہنری ڈی ایٹھ کی 1547 سے لے کر 1558 کا جو پیریڈ ہے یہ تیوڈر ڈائنیسٹی کلاتی ہے اس میں سب سے پہلے ایڈوائیڈ 6 جو تھا وہ گنگ بنا پھر میری ون بنی تھی اور پھر ایلیزبیت فان بنی تو اس کو تیوڈر ڈائنیسٹی کہتے ہوتے ہیں اس کے بعد اوسف سٹوورڈ کا جیمز فرس نے آغاز کیا اس کو خیر چھوڑے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو بیک گراؤن تھا انگلینڈ کا وہ کس طرح کا تھا انگلینڈ کے بیک گراؤن میں دیکھیں تو اس ٹائم پہ رینیسنس آ رہا تھا جیسا کہ آپ نے ویسے دیکھ لیا اس ٹائم پہ ریفورمیشنز ہو رہی تھی پرنٹنگ پریس اسٹیبلش کر چکا تھا ویلیم کیکسٹن سیونٹی تھری میں آئی تینک سیونٹی سیونٹی فور میں اس ٹائم پہ پروسپیرٹی آ رہی تھی انٹرنل پیس تھا نیو ورڈ کی ڈسکوری ہو چکی تھی جس کی وجہ سے کیروسٹی تھی ایڈوینچر تھا لوگوں میں میپس کا یوزیج ہو رہا تھا اس ٹائم پہ کیونکہ ہیومنیزم آ رہی تھی تو اس پہ ہیومن ایموشنز پہ بہت زیادہ فوکس ہو رہا تھا رائٹرز نے جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیا تھا ایسیز وغیرہ کو ایلیزبیت کا کوٹ جو تھا یہ مور سیکولر تھا یہ ٹولرنٹ تھا ریلیجن کے لیے اور موڈریشن اس میں آ گئی تھی آلموسٹ انگلینڈ کی کنڈیشنز کو دیکھیں تو انہلتی کنڈیشن تھی اس ٹائم پہ انگلینڈ کی کافی لیٹر لائف ایکسپیکٹنسی تھی ایڈوکیشن جو تھی وہ بلکہ لیمیٹیڈ تھی صرف میل ایڈوکیشن ااصل کر سکتے تھے فی میلز کے لیے ایسا کچھ نہیں تھا جبکہ ہیریٹنس کے معاملے میں دیکھیں تو جو پیچھے بچ جاتا ہے ترکہ یا ورثہ جو ہوتا ہے وہ بھی صرف مردوں کو ملتا تھا اس میں عورتوں کا کوئی حسانہ تھا بیٹر لائف کے لیے لوگ جو تھے وہ انگلینڈ سے انگلینڈ کے شہروں مختلف شہروں سے لندن کی طرف زیادہ موف کر کے آ رہے تھے جس کی ویسے لندن کی کنڈیشنز کو ہم دیکھیں تو اس ٹیم پہ لندن میں پور آئیجین تھی پور سینیٹیزیشن تھی اچھا اس کے بعد ڈرینیج کا سسٹم بھی نہیں تھا وہ مور کروٹلی ایریا ہو گیا تھا فلدی تھی ڈیزیزز وہاں پہ پیدا ہو رہی تھی بلیک ڈیتھ بھی پیدا ہوئی تھی لندن میں بلیک ڈیتھ کے ٹیگ کی وجہ سے ایک دفعہ کوئین جو خود تھی وہ لندن میں لندن سے جو ہے ونڈ سر کیسل میں شفٹ ہو گئی تھی باقی دیکھیں تو اس ٹیم پہ جو ہے کوئی لائف بہت زیادہ اچھی نہیں گزر رہی تھی سوشل کنڈیشنز کو دیکھیں تو اس ٹیم پہ سوشل کلاسز کو دیکھیں تو منارکی تھی منارکی مین تھے وہ سارے شامل تھے یعنی شکوائر تھے ممبر آف پارلیمنٹس تھے اس کے علاوہ نائٹس تھے جنٹلمنٹس تھے اس کے بعد نیکس ٹیپ پہ یعنی احرارکی سوشل احرارکی ہم دیکھ رہے ہیں نا تب کی سب سے پہلے منارک پھر نوبیلٹی پھر جنٹری جنٹری میں آپ دیکھ لیا کہ کون کون ہیں پھر مرچنٹس ہوا کرتے تھے مرچنٹس کلاس دیکھیں تو اس ٹیپ پہ جو تھا یہ ایک یونائٹڈ نیشن کے طور پہ ابری ایک انگلینڈ کی جو نیشن تھی ان میں بہت زیادہ پرائیڈ تھا اپنی کنٹری کو لے کے انگلینڈ کو لے کے اور ان میں منارکی کے لیے لیو موجود تھا اس کے علاوہ ایک واقعہ ہوا تھا 1558 میں یہ تھا سپینش آرمیڈا سپینش آرمیڈا کا واقعہ جس میں انگلیش نیوی نے فرس ٹیم کنکر کیا تھا اس سے پہلے سپینش جو تھا وہ بہت بڑی طاقت سمجھا جاتا تھا یہ جو وکٹری تھی اس نے بہت زیادہ نیشنل پرائیڈ سے بھر دیا تھا اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ تھا چلی ہوا یوں تھا کہ جب میری فرسٹ جو تھی انگلینڈ کی کوئن بنی تھی تو اس کی شادی ہوئی تھی سپین کے کنگ فلیپ سیکنڈ سے فلیپ سیکنڈ اس کا سپینڈ تھا تو فلیپ سیکنڈ بیاک وقت انگلینڈ کا اور سپینڈ کا دونوں کا رولر تھا اور اسے یہ بات بڑے مزے گی لگ رہی تھی لیکن جب میری ون کی ڈیتھ ہو گئی تو اس نے اس کی بہن کو یعنی ایلیزیبیت ون جب بنی کوین تو فلیپ سیکنڈ نے اس کو بھی میریج پروپوزر بھیجا اسے تو چاہیے تھا انگلینڈ اور سپینڈ دونوں تو جو ایلیزیبیت ون تھی اس نے انکار کر دیا اس کی انکار کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ کیتھولک تھا سبکہ کیتھولیسزم والا سینڈ یہاں سے ٹوٹلی بین ہو چکا تھا ایلیزیبیت نے اسے منع کر دیا تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے جو ہے سپینش ایر میڈا بھیجا ففٹین ایٹی ایٹ میں یہاں پہ اس میں ایک سو تیس جو ہیں شپس تھی دو ہزار گنز تھی بیس ہزار سولجر تھے اور آٹھ ہزار سی مین تھے سر فرانسس ڈریک جو تھے اس نے ریڈ ڈالی سپینش آر میڈے پہ اسے کافی نقصان پہنچایا پھر انگلینڈ نے جو ہے فائر شپس بھیجی آر میڈا کے لیے اور اس طرح جو ہے آر میڈا کو شکست ہو اور انگلینڈ جو ہے ایک سپر پاور بن کے سامنے آیا ففٹین ایٹی ایٹ سے آن ورڈ جو تھا انگلیش جتنے بھی مرچنٹ تھے وہ بے دھڑک دور دور تک جو ہے سمندر میں ٹریول کیا کرتے تھے اسی طرح انہوں نے ففٹین ایٹی ایٹی ایٹ یعنی سولہ سو میں تو آپ دیکھیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی بھی اسٹیبلش ہو چکی تھی انڈیا میں تو یہ تھا بیک گراؤنڈ اس ٹائم کا انگلینڈ میں جب رینیشنس آ رہا تھا تو اس ٹائم پہ بیک گراؤنڈ کیا تھا سوشو پولیٹیکل کنڈیشنز کیسی تھی اس سے نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے لوگ تھے اور وہ کون سی بکس تھی جن کی وجہ سے انگلینڈ میں رینیشنس آیا تھا اور یہ کس طرح کا اس ٹائم پہ حالات چل رہے تھے وہ سب کچھ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ